بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو عبید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میرے سے میرے سے کیا ہر انسان کا کومن ایک ایشو ہوتا ہے کہ صبح ناشتے میں کیا کھائیں کیا ایسا کھائیں کہ جس سے ہماری صحت بھی اچھی رہے ہمارا مائنڈ سیٹ بھی اچھا رہے ہماری انزائیٹی ڈپریشن بھی اچھا رہے ہماری جو شگر ہے وہ بھی کنٹرول رہے ہمارا کولیسٹرول لیول بھی اچھا رہے اس سب کے لیے نا ہم مفتری طرح کی چیزیں جو ہے وہ ٹرائی کرتے ہیں کیونکہ جو ہماری صحت ہوتی ہے اس کا لنک ڈائیٹ کے ساتھ ہوتا ہے ڈائیٹ ایٹی پرشن رول ادا کرتی ہے جیسے ایک گاڑی میں اگر آپ اچھا پیٹرول ڈالیں گے تو وہ اچھی مائلج دے گی لیکن اگر اسی پیٹرول میں آپ کو چیز ایسی ڈال دیں گے جو گندی ہوگی یا کوئی ذرے وغیرہ ہوں گے اس میں تو آپ کی گاڑی ایسا ایسا جو ہے وہ جھٹکے دینا شروع کر دے گی سیم لائک ہماری صحت ہے ہمارے ادھر کومن جو ہے وہ کیا ناشتہ ہوتا ہے یا تو ہم نانچنے کھا لیتے ہیں نان کوفتے انڈا پراتھا وچھائے اور جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں گھی ہوتا ہے چائے رس چائے بسکرٹ چائے رس کا ناشتہ مجھے کبھی بہت پسند تھا اچھے دن کی شروعات اچھے ناشتے پر ڈیبینڈ کرتی ہے اگر آپ نے صبح صبح بہت زیادہ شگر کنزیوم کر لینا تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ آپ پریشان ہونا شروع ہو جائیں گے اس کے لئے آپ ڈیفرنٹ طرح کے ڈاکٹرز کے پاس جائیں گے مجھے ڈیپریشن رہتا ہے مجھے انسائٹی رہتی ہے مجھے سٹریس رہتا ہے وہ ڈیفرنٹ طرح کی آپ کو انٹی ڈیپریشنز اگر آپ ان ساری چیزوں کو بدل دیں اگر آپ صرف ایک ناشتے کو چینج کر لیں تو ہر چیز جو ہے وہ سوٹ اٹھ ہو سکتی ہے ناشتہ بہت بڑا عمل دقل ہے ہماری صحت کے لئے دن کی شروعات کے لئے میرا ناشتہ کیا ہوتا ہے میرے لئے بھی یہ چیلنجز تھے کہ کیا کرنا چاہیے پھر میں نے تلبینہ کے اوپر ریسرچ کرنا شروع کی اب تلبینہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پسند فرمایا اور جو چیز میرے نبی نے پسند فرمائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز میں بہت شفا ہوتی ہے اب میں اس چیز کی ریسرچ میں پڑھا میں نے مارکٹ میں ڈیفرنٹ طرح کے تلبینہ جو ہیں وہ ٹرائی کیے مجھے کہیں بھی وہ چیز جو ہے نا اس طرح سے نہیں کی اس کی ریسپی جس طرح سے کرنی شاہیے تھی پھر میں اس کی ریسرچ میں لگ گیا کہ کونسی ایسی چیز ہے جو چیز جو ہے وہ اس کو خراب کر رہی ہے ایک تو مارکٹ میں جو تلبینہ مر رہا ہے اس میں بہت زیادہ چینی اور شکر آئیڈا اگر آپ ڈیپریشن کو ایکسپیرینس کر رہے ہو یا انزائٹی کو ایکسپیرینس کر رہے ہو تو آپ نے ایک چیز نوٹیس کی ہوگی کہ جتنا آپ مٹھا کھاتے ہیں یہ چیز اتنی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ جب ہم مٹھاس اندر ڈالتے ہیں تو اس سب میں جس چیز کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے وہ ہوتی ہے ہماری شوگر انٹیک ہمارے ڈیپریشن کو انزائٹی کو اور انسولین کو ان سب چیزوں کو ہم نے دیکھ کے سوچ کے سمجھ کے چلنا ہوتا ہے اب مفتری طرح کے تلبینہ اس کے ایکسپیرینس کے بعد میں نے پھر ایک تلبینہ اپنا خود جو ہے نا وہ بنایا اس کی ریسپی بھی میرے چینل پر ہے آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ ہم سے ہی خریدنا ہے کوئی بات نہیں آپ پہلے ویڈیو پوری دیکھ لیں اللہ تعالی نے اس فوڈ میں اتنی شفا رکھی ہے کہ یہ ہمارے ہائی کولیسٹرول کو ہائی بلیڈ پریشر کو ڈائیبیٹیز کو شوگر کا جو کنٹرول ہوتا ہے نا اس کو بہتر کرتا ہے انسان پری ڈائیبیٹک ہے تو اس کو ریورسل میں کافی ہیلپ کرے گا انزائٹی کو ڈیپریشن کو اور غم کو کم کرتا ہے اس کے علاوہ ہمارے اندر کے گندے مادوں کو کم کرتا ہے میں نے ٹونٹی ون ڈیز کا اس کا چیلنج خود لیا میں دو چار ویڈیوز ہی پوسٹ کر سکا کیونکہ میں بیزی سکیویل کتنا زیادہ تھا کہ میں کھا لیتا تھا لیکن میرے مائنڈ میں نہیں رہتا تھا اب تقریباً میں نے ہنڈر سے زیادہ لوگوں کو ریکمینڈ کیا کہ میری ویب سائٹ پہ ہے میرے چینل پہ ہے میرے دراستور پہ آپ وہاں سے بائے کر سکتے ہیں کچھ لوگوں نے ریویوز کیے کچھ لوگوں نے ویسے ہی مجھے جو ہے وہ میسیج کر کے بتا دیا یہ ہے تلبینہ اس کے بے شمار فائد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پسندیدہ خوراک ہے یہ ڈپریشن کے لیے انزائٹی کے لیے سٹریس کے لیے ذہنی سکون کے لیے ہائی کولیسٹرول کے لیے ڈائیبیٹیز کے لیے ہائی بلیڈ پریشر کے لیے اور بہت سے ہمارے اندر سے فاضل مادوں کو نکالنے کے لیے مددگار ہے روزانہ اگر انسان اس کا ناشتہ کرتا تو اسے حیران کن فائد ملتے ہیں میں نے خود اپنے ڈپریشن اور انزائٹی کو بہت حد تک کنٹرول دیکھا یہ میرے ذاتی تجربے میں بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت کا حامل رہا اس کے علاوہ میں نے بہت سے لوگوں کو ریکمینڈ کیا اور ہر بندے نے ہنڈر پریشر ریویوز دیئے یہ پوزیٹیو سائٹ پہ رہا آپ ہم سے مگوانا چاہیں ہم سے مگوا سکتے ہیں یا آپ خود بنانا چاہیں خود بنا سکتے ہیں رسپی ہمارے چینل پر موجود ہے کوشش کریں کہ اپنی خوراک کو بدلیں چینی اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ ہم سے تلبینہ خریدتے ہیں یا آپ خود تلبینہ بنانا چاہتے ہیں دونوں صورتیں آپ کے پاس سویلی بنانا پہلے اس کے نیگٹیو سائٹ کی بات کرتے ہیں نیگٹیو چیز یہ ہے کہ اگر آپ اس تلبینہ کو ڈیسائیڈ کریں پہلے کہ مزے کے لیے لے رہے ہیں کہ سکون کے لیے لے رہے ہیں مزے کے لیے اگر آپ لے رہے ہیں تو پھر یہ آپ نہ لیں کیوں کیوں نہ لیں پہلی چیز تو یہ کہ اس میں کوئی چینی یا شکر ایڈ نہیں ہے کیونکہ جگہ اگر آپ چینی یا شکر ایڈ نہیں ہے تو وہ آپ کو پلئیر نہیں دے گی تو اب آپ کو چاہیے سکون اگر آپ اس کو سکون کے لیے لے رہے ہیں تو یہ پرفیکٹ ہے سکون انسان کو کھا کہ اتنا زیادہ آتا ہے کہ واقعی بندہ سکون کی ایک الگ ہی جو ہے وہ ایکسپیرنس کرتا ہے تو اس میں تھوڑا جب آپ اس کو کھائیں گے تو یہ آپ کو مٹھاس محسوس نہیں کرائے گا لیکن اس میں نیچرلی آپ کو ایک فلیور فیل ہوگا ہر چیز کا فلیور وہ جو کے دلیے کا ہوگا وہ نٹس کا سیڈز کا جو اس میں یوز ہوئے ہیں وہ آپ کو خود پتا چلے گا کہ آپ کو چیز ہیلڈی کھا رہے ہیں اس کے علاوہ مارکٹ میں جو تلبینہ مر رہے ہیں ان کی ایکسپیری ایک سے دو سال کی ہے اس کی جو ایکسپیری ہے میکسیمم دو سے تین مہینے کی ہے وہ اس کی کیر پہ اگر آپ اسے ایٹائٹ کرتے ہیں تو یہ سے لمبار سا بھی چل سکتا ہے اس میں کیونکہ پریزرویٹیوز ایڈ نہیں کیے گئے اس لیے اس کو دو سال تین سال کے لیے ہم نے نہیں رکھنا ہم نے جتنی دیر کے لیے آپ کے پاس ہے بس اتنی دیر کے لیے اگر آپ یہ پورا ایک بڑا باکس آرڈر کرتے ہیں تو یہ آرام سے آپ کا جو ہے نا وہ کچھ دن نکال سکتا ہے ایک مہینہ تو کم از کم نکال سکتا ہے یہ اس سے اوپر نیچے ہو جاتا ہے بندے کی اپنی اس پہ ہوتا ہے کیونکہ کتنا اس کو استعمال کرتا ہے پریزرویٹیوز اس لیے ایڈ نہیں کیے گئے اور ڈیفرنٹ چیزیں ایڈ نہیں کیے گئے کیونکہ اس سے لائف تو اس کی بڑھ جائے گی ہمیں زیادہ فائدہ ہو جائے گا لیکن آپ کو نقصان ہو جائے گا کیونکہ پریزرویٹیوز بھی ہمارے ڈپریشن اور انزائٹی کو زیادہ کرتے ہیں اب ہم سے قریدیں یا خود بنائیں اب جو لوگ ہم سے قریدنا چاہیں گے ان کو شاید یہ لگے کہ یہ تھوڑا مہنگ ہے اتنی قانٹٹی میں میں گھر میں بنا ہوں تو بہت زیادہ بن سکتا ہے پر جب آپ وہ بنائیں گے تین چار گھنٹے کا جب وہ پروسیس کریں گے پھر آپ کو پتا چلے گا وہ تین چار گھنٹے کی کاؤسٹ بھی پڑے گی لیبر کاؤسٹ بھی پڑے گی ساری چیزیں ہوں گی پھر آپ کو لگے گا نہیں یہی سست ہے اب اگر ہم نے اس کے نیگٹیو سائٹ کی بات کیا تو اب اس کے پوزیٹیو سائٹ کی بات کرتے ہیں سب سے پہلی جو اس کی اچھی اور پوزیٹیو سائٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اس میں پارٹنر اللہ کو بنایا کیوں بنایا میں اس کے آپ کو مضاحت کرتا ہوں کہ جیسے جے ڈاٹ بہت زیادہ سکسیسفل ہوا اس میں مولانا جو ہے وہ تقی عثمانی کے پاس جنیج جمشید مرہوم اور ان کے جو پارٹنر تھے وہ گئے تو انہوں نے ان کو مولانا تقی عثمانی نے بتایا کہ آپ کوئی ایسا بزنس جو بھی ہوگا نا اس میں اللہ کو پارٹنر بنائے اب اللہ کو پارٹنر کیسے بنائے میرا ایک پروجیکٹ ہے ایک اور زندگی کے نام کے ہاسپٹل کے لیے ابھی تک مجھے جو چیریٹیز میر رہی ہیں جو نونیشنز میر رہی ہیں وہ سمجھ لیں تو آٹے میں نمک کے برابر ہیں کیونکہ وہ سو دو سو کروڑ سے اوپر کا پروجیکٹ ہے تقریباً اس میں کافی زیادہ پیسہ مجھے چاہیے اب کوئی پانسو دے رہا ہے کوئی ہزار دے رہا ہے کو فیس بک پیج پر مل جائیں گے اکاؤنٹ ہائر نہیں کر پا رہا ہے کیونکہ اس کے پیسے بھی مجھے اپنی جیب سے دینے پڑھ رہے تھے تو میرے پاس نہیں تھے میں وہ ایک اور زندگی کے اس سے پیسے نہیں خرچنا چاہتا تھا تو ابھی شاید کچھ جو ہے وہ ہمارے پاس امانتاً پڑی ہیں وہ شاید اپ ڈیٹ نہ ہوئی ہو وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد ہو جائیں گی تو اس میں سے جو بھی ایک پرسنٹیج جائے گی ایک خاص پرسنٹیج وہ انشاءاللہ عزیز ایک اور زندگی کو جائے گی باقی بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ہم نے بیچنے کے لیے اس کی کوالٹی پر کمپرمائز کیا نہیں اس کوالٹی میں انشاءاللہ آپ کو مارکٹ میں کہیں نہیں ملے گا مل جائے گا ہو سکتا یہ میں کلیم نہیں کر سکتا لیکن انشاءاللہ یہ چیز آپ کو سب سے بیسٹی لگے گی اس میں ایک چیز اور بھی ہے میری طرح سے منی بیک گارنٹی بھی ہے اگر آپ کو پسند نہیں آتا آپ اسے کھولتے ہو استعمال کرتے ہو لیکن ایک چمچ دو چمچ کر لو یہ نہیں کہ آپ اسے کھولو اور آدھا استعمال کر لو اور کہو جی پسند نہیں آیا وہ ہمارا نقصان ہے کوشش کریں کہ آپ کسی کو فائدہ نہیں دے سکتے نقصان نہ دیں اس میں اتنا تھوڑا سا مارجن رکھا گیا ہے کہ آپ اگر میری سائیڈ پہ ہوتے ہیں آپ خود کہتے ہیں اتنے تھوڑے مارجن میں تو بزنس بڑا مشکل ہے کیونکہ اس میں جو مارکٹ میں مر رہے ہیں ان میں تو بہت زیادہ ہم نے مارجن رکھا ہوا ہے تو ہم نے اتنا زیادہ اس پہ نہیں رکھا بات کرتے ہیں اس کی رسبی کی فل کی فل رسبی یوٹیوب چینل پہ ہے میرے آپ وہاں سے لینا چاہو لے لو جو اس میں استعمال ہوا ہے وہ اس کے اوپر ہی لکھا ہوا مرکٹ سے لکھا ہوا ہے ہاں یہ لکھا ہوا ہے آپ خود بنا سکتے ہیں اس کو اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے آدھا گلاس پانی لیں سمپل آدھا گلاس پانی لیں اس کو کسی پین میں ڈالیں اس کے اندر دو تین چمچ یہ ڈال دیں مکس کر دیں اس کو تھوڑا دام دیں دو چار پانچ منٹ پکائیں اس کو جب تھوڑا تھک ہو جائے تو اس میں آپ آلمیڈ ملک ڈال لیں باداموں کا دودھ بنا کے ڈال دیں یا جو ہے وہ کوکو ملک بنا کے ڈال دیں یہ آلمیڈ ملک اور کوکو ملک بڑا آسان ہے گری کو پانی میں ڈال لیں گرینڈ کریں اس کو سٹین کر لیں اس کو چھان لیں یا نہیں چھان نہ ایسے ڈال لیں بادام ہے اس کا چلکہ اتار لیں اس کو ایک گلاس پانی میں ڈال لیں دس پندرہ بیس گرینڈ کر لیں اس کو اور بعد میں وہ ڈال دیں دو چار منٹ پکائیں آپ کو باداموں کا مزہ بھی اس میں اور انہینس ہو جائے گا اور یہ ساری چیزیں یہ آپ صبح اگر ناشتے میں استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ اس کو دودھ کے ساتھ لیتے ہیں میں نے کچھ دن لیا ہے لیکن دودھ مجھے پانس سے سات دن بعد تھوڑا ڈسٹرپ کرنا شروع ہو گیا تھا دودھ نہ لیں جن لوگوں کو پری ڈائیویٹیز کا یا ڈائیویٹیز کا ایشو ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے مجھے دودھ کا لیکٹوز انٹرولنس ہے تو میں نہیں لیتا تھوڑا کبھی کبھار میں چلا لیتا ہوں لیکن ریگولرلی نہیں اس کو آپ نے استعمال کرنا وہ اپنے آپ کو سب سے پہلے دیکھنا ہے دودھ میں بنانا چاہیں تو کچھ دن دودھ میں بھی ٹرائی کر لیں جیسے آپ کی ہیلتھ آپ کو ہوتی ہے باقی اس میں خجور کچھ لوگ ایڈ کرنا چاہیں پہلے اپنی طبیعت کو دیکھیں کیونکہ ذرا مٹھاس بھی کچھ لوگ نہیں سوٹ کر پاتے اور خجور کا ریگولرلی استعمال آپ نہیں کر پاتے کچھ لوگ کر پاتے ہیں کچھ لوگ نہیں کر پاتے ہر انسان کی ڈیفرنٹ طبیعت ہے آپ ان ساری باتوں کے بعد میرے کہنے پہ یہ نہیں کہ میرے سے ہی خرید رہا ہے خود خریدیں خود بنائیں ٹرائی کریں آپ کا بریک فیسٹ سٹ ہو گیا آپ کی بہت سی پرابلمز خود پر خود سٹ ہو جانی ہے یہ جو انڈے پراتھے روٹیاں انڈا کھائیں لیکن اس طرح فارم میں نہیں اس فارم میں نہیں جس فارم میں آپ کھا رہے ہیں چائے کا استعمال نہیں یہ نہیں کہ یہ کھا کے ساتھ چائے بھی پی رہے ہیں چائے نہیں بھائی چائے کافی ان چیزوں سے بچیں ان میں نیکوٹین اور کیفرین ہوتی ہیں جو آپ کے برین کو جس طرح یہ آپ استعمال کرتے ہیں اس طرح ڈیمیج کرتے ہیں کوئی دودھ بھی ڈال دیتا ہے چینی بھی ڈال دیتا ہے ساری چینی بھی ڈال دیتا ہے تو اس کا مقصد ایک تو چیز یہ ہے کہ آپ کی فلا دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو جتنا اس سے بینیفٹ ہو سکے وہ ہم دینے کی کوشش کریں گے باقی میرے لیے دعا کیجئے گا اور ایک اور زندگی کے نام کے ہسپریل کے لیے دعا کیجئے گا جلدہ جلد وہ بن سکے کیونکہ مجھے بہت زیادہ جلدی ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ جلدہ جلد بن جائے اس لیے میں جتنے ہاتھ پاؤں مار سکتا ہوں میں مار رہا ہوں میں خود مارکٹ جاتا ہوں میں خود چیزوں کو دیکھتا ہوں میں لیبر کاؤس کو کم کرنے کے لیے میں نے اپنے اوپر زیادہ برڈن لے لیا کہ میں اس سے زیادہ جتنا کر سکتا ہوں میں کروں تاکہ ہر چیز سے کچھ نہ کچھ اس طرح جنریٹ ہو سکے لیکن ہمیں لوگ فیک آرڈرز بھی بیچ میں کر دیتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے خود اس میں سے صرف دوستو کا پروفٹ رکھا ہوا ہے اور اگر آپ تین سو روپے ہم نے ڈیلیوری والے کو دیا ہے اگر آپ ابھی تک کافی آرڈرز آئیں ہیں اگر ہمیں روزانہ کے تین آرڈر چار آرڈر بھی فیک آ جائیں گے تو ہم بہت پیچھے چلے جائیں گے خدا کے لیے ایسا نہ کیجئے گا کسی کے ساتھ برا نہ کیجئے گا آرڈر کریں تو اٹلیسٹ کریں کہ اللہ دیکھ رہے ہیں باقی ویڈیو کے اتام یہی کرتے ہیں ایک اور زندگی کے نام کے ہسپٹل کے دعا کیجئے گا اپنا خیار رکھیں گے اسلام علیکم